میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی نائن ایلیون گیارہ ستمبر دو ہزار ایک ٹیوریسٹ اٹیک ٹوین ٹاور پہ اور پینٹاگون پہ یہ دہشتگردی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا میں ایک پیراڈائم شفٹ کا کام کیا پوری دنیا اس کے بعد ایک گلوبل ٹیوریزم کی لپیٹ میں آئی جس میں ایک سینٹر پوائنٹ امریکہ تھا اور دوسرا دوسرا سینٹر پوائنٹ آف ہانستان تھا لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا یہ آگ کس طرح پھیلی میڈلیسٹ پورا اس میں سمٹ گیا پاکستان اس میں ایز ایز ای فرنٹ سٹیٹ فرنٹ رنر سٹیٹ کے طور پہ امریکنز کے ساتھ کھڑا ہوا لیکن ہمارے فوجیوں نے ہمارے شہریوں نے بھی بہت جانوں کی قربانی دی تو ٹیوریزم کا فنومنہ ایک طریقہ سے نائن الیون سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گی کہ آج اٹھارہ سال بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اسے ڈیفیٹ کر سکے ہیں کی نہیں یہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے یا ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے مسئلہ کشمیر انسانی حقوق کانسل نے مظلوم کشمیریوں کی حمایت کر دی ہے تقریباً ففٹی کانٹریز ہیں کہا جا رہے جنہوں نے ڈیکلیریشن یہ دی ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت انسانیت سوز ہے اور کچھ انٹرنیشنل پریشر بلٹ ہو رہا ہے انڈیا پہ کہ کفیوں میں نرمی کی جائے اس کے علاوہ فیٹ اف کے آگے سکروٹینائز کرنے کے لیے پاکستان نے ایک کمپلائنس ریپورٹ پیش کی ہے جس کا علاقہ ابھی تیرہ ستمبر تک جاری رہے گا حتمی بات تو اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے کہ کیا پاکستان گریلیس سے نکلتا ہے کہ نہیں لیکن ہم ڈسکس کریں گے کہ سو فار اس میں ہم نے کمپلائنس ریپورٹ میں کیا فیکٹس وہاں پہ پیش کی ہیں میرا ریگلر پینل میرے ساتھ ہے شہزادی صاحب ہیں سلمان عابد، وجہت مسود اور عمر جاوید شہزاد صاحب گلوبل ٹیرر ڈیٹا بیس کی ریپورٹ میرے سامنے ہے اور 1970 اور 2017 کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ در ورلڈ سفرد ات لیسٹ ون لاکھ ایٹی ون تھاوزن سکس ہنڈرین نائنٹی ون ٹیرر اٹیکس اور فیچ فیفٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ ٹوک پلیس آفٹر نائن الیون اٹیکس یہ سب اگر ذہن میں رکھیں تو نائن الیون کے بعد جو ایک گلوبل وار آن ٹیرر چلی تھی وہ تو مجھے لگتا ہے ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے امریکہ کی کنٹرول میں نہیں آئے دیکھئے اس سے پہلے کہ میں یہ اپنا آپ کو اپینین دوں کے کنٹرول میں آئی ہے یا نہیں آئی دیکھئے ہم دوزار ایک کے بعد نائن الیون کے بعد کس کس جگہ سے گزریں ایک تو یہ کہ القاعدہ اس سے پہلے فارم ہو چکی ہوئی تھی گو کہ القاعدہ جس شکل میں پھر بعد میں اوبر کے سامنے آئی نائن الیون کے بعد ایک اسٹیبلش فورس کے طور پر القاعدہ نے اپنے کا ظہور ہوا most importantly اس واقعے نے کیا کیا کہ جسے آپ نے دو تین اس کے different elements count کیے کہ middle east میں کیا ہوا اس کے بعد دائش کا ابر آنا ایک clash of civilization جو ہنٹنگٹن کی تیوری کی اس کو ایک substance ملنا شروع ہو گیا گو کہ اس سے پہلے اس کو رد کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں ایک اس کو ایسے لگا کہ جیسے واقعی وہ پھر سے زندہ ہو رہی ہے اچھا اس کا ایک counter reaction یہ ہوا کہ مغرب کے اندر مغرب کے اندر ایک rightest element نے پھر سے ایک اپنی جگہ لی تو آج جو آپ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک isolationist rightest قسم کی politics ہو رہی ہے وہ بھی ایک رد عمل ہے اس 9-11 کے بعد کے معاملات کا جہاں پر اسلامی دنیا ایک مختلف پہرائے میں دیکھی گئی اور اس کے جواب میں ایک crisis of identity create ہوا مغرب کے اندر بھی اس میں Trump ہے اس میں Austria کے مدیر اعظم ہے اور باقی بہت سارے لوگ یورپ میں اس وقت لیڈران ہیں جبکہ بہت سخت rightest agenda لے کے چل رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا وہ element جو کہ جس کا ایک immediate reaction آیا اچھا اب اس کو ہم اچھا کہیں یا برا کہیں وہ دوسری بات ہے لیکن یہ ایک بہت deep قسم کا گہرہ political اثر جو اس نے چھوڑا آپ کا بنیادی سوال کہ کیا ہم نے دیکھئے ہم القاعدہ بنے القاعدہ سے دائش ہوئی دائش کے بعد یہ یہاں پر طالبان کا معاملہ رہا میرا خیال ہے بڑی حد تک بڑی حد تک اس کا جو پھیلاو تھا جس طریقے سے پچھلے 18 سال میں گھوما یہ سارے middle east کے اندر اب لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ایک جگہ پہ آکے کچھ معاملہ رکا ہے لیکن کیا middle east کے اندر اور پھر ایران کا جو معاملہ ہے جب یہ دوبارہ ابرے گا تو کیا پھر سے ایک اس کے اندر ایک اور ارتاش آئے گا ایک اور انتہاب بدلے گی یہ دیکھنے والا وقت ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ہیں تبدیلیاں جو کہ 9-11 کی وجہ سے اور 9-11 کے بعد میری نظر میں اب تک سامنے آئے گا سلمان صاحب ٹیرریزم بائی ڈیفینیشن بہت سوچ کرتی ہے right left up and low وہ اس طرح کی جس ملک کا دل کرتا ہے وہ اپنے اپوننٹس کو ٹیرریسٹ کہہ دیتا ہے جس بارڈر پہ کوئی ریزسٹنس موومنٹ چل رہی ہوتی ہے ایک سائیڈ اس کو ٹیرریزم کہہ رہی ہوتی ہے دوسری طرف اسے فریڈم فائٹ کہا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیشنز بہت ویگ ہو گئی ہیں اور ہر ایک سٹانس میں آپ کو یا اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے یا اس پارٹی کے ساتھ پاکستان نے بہت ٹرکٹل اور پیوٹل رول پلے کیا ہے افغانستان وار میں اٹھارہ سال میں کہ خود اپنے آپ کو بھی سیف کرنا تھا اور افغانستان میں بھی پیس کو انشور کرنا تھا جو ایک فرنٹ سٹیٹ رنر کے طور پہ کھڑا تھا امریکہ کے ساتھ پاکستان اس سٹانس سے میں کہہ رہی ہوں لیکن مجھے یوں لگتا ہے آپ سیریا کو دیکھ لیں آپ اراک کو دیکھ لیں آپ لیبیا کو دیکھ لیں سارے کنٹریز جہاں جہاں انویزنز ہوئی ہیں اور جہاں جہاں بہت میسیف بومبنگ ہیمینیٹیریان کرائیسز ہوئے ان سارے ملکوں کو دیکھیں تو واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے خود آپریشنز کر کے اپنے آپ کو اس افرید سے آئی وٹ سے باہر نکالا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مارڈن ٹیکنالوجی اور وارفیر کے دور میں پاکستان جیسے ملک کا اس معاملے میں کسی حد تک باقیوں کے نسبت زیادہ کامیاب ہونا اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھیں ایک بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو اغوانستان کا پورا کرائیسز تھا اس کا براہ راست اثر صرف اغوانستان تک تو محدود نہیں رہا اس نے پورے خطے کی سیاست میں اور برخصوص پاکستان کے اوپر اس کے بڑے اثرات دالے اب جس انداز سے پاکستان نے وارن ٹیرریزم کو لیٹ کیا ہے اور جس انداز سے پاکستان نے اس وارن ٹیرریزم کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہوئے پورے خطے کی پاکستان کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم نہیں ہوئی نہ کوئی انتہا پسندی ختم ہوئی ہے وہ رہی ہے لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے پچھلے کچھ برسوں میں جس انداز سے وارن ٹیرریزم کو لیٹ کیا ہے اس میں ہماری سیویلین انسٹیوشن بھی ہیں اس میں ہمارے ملٹری انسٹیوشن بھی ہیں اس میں ہماری سوسائٹی بھی ہے اور پوری کی پوری سوسائٹی مطلب آپ مجھے بتائیے نا جس خوفناک قسم کی ٹیرریزم ہمارے ریاست نے ہمارے شہریوں میں برداشت کی ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال ملتی ہے آپ مجھے بتائیے اور جس انداز سے ہم نے اس کو نمٹا ہے کہ ہمارے تو نیچے تک لیول تک جا کے لوگوں نے اس کو ساتھ اس کو فائٹ کیا ہے ٹیرریزم کے کانٹیکس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور دنیا نے ریکنائز کیا ہے دیکھئے دنیا کے پوٹینشل پوٹینشل ایک بہت بڑی وجہ نا کیپیبلیٹی اور کپیسٹی ایک منٹ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ باقی ملکوں کو دیکھیں ان کی شاید آرمیز اتنی سٹرکچرڈ نہیں تھی اتنی پروفیشنل نہیں تھی میڈلیسٹ کی میں سپیشلی بات کر رہی ہوں تو دیکھیں ان ملکوں کا کیا حال ہوا ہے ہماری کیونکہ ملٹری پروفیشنل تھی ہم اس قابل تھے کہ ہم کہیں کہ جی کسی اور ملک کو اندر آنے کی انویزن کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنا ملٹنٹ ایلیمنٹ ختم کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے نہیں دیکھیں کپیسٹی کا ایشو تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کپیسٹی بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل پریشر بھی تھا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی خاص طور پر جو دنیا سے ایک دباؤ آیا پاکستان کے کانٹیکس میں ہم نے اس کو بھی تلفیس کیا ہے نا اور اس کو بھی ہم نے جواب دیا اس کو بھی پندرہ سال ہم ڈو مور سنتے رہے ہیں بلکل سنتے رہے ہیں اس کی سنتے رہے ہیں اور آج بھی سنے رہے ہیں اب آج بھی کہہ رہے ہیں کسی شکل میں ڈو مور کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا یہ ریکنائز کر رہی ہے کہ پاکستان نے وارن ٹیررزم کے اندر جو رول کیا ہے اسے کوئی بندہ انڈرمائن نہیں کر رہا سب اس کو ریکنائز بھی کرتے ہیں ڈو مور کے باوجود ریکنائز کرتے ہیں اور آج یہ جو اگوانستان کے اندر اگر کوئی ریزولوشن ہوتا ہے اور چیزیں افام متفہیم کے ساتھ حل ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان کا کنٹیویشن بھی ہے اس کو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم نائن ایلیون کے بعد شروع ہوا وہ ایک ورل فیلمنا بھی بنا اور اس کے اندر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پاکستان نے جس انداز سے ایک تحادی ملک ہونے کے ناتے ایک رول پلے کیا ہے اس کو بھی ہمیں لیجیٹمائز کرنا چاہیے کیونکہ آج پاکستان دیکھیں دس سال پہلے کا جو پاکستان تھا اور آج جو پاکستان ہے بورن ٹیررزم کے کانٹیکس میں ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے اس میں ہمارے جو کانٹیڈکشنز تھے ہم نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے جو پازی میں ہم خلطیاں کرتے رہے ہیں ہم نے اس کو اب ایڈریس کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کیا آرائیٹ عمر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹیررزم کی جو ڈیفنیشن ہے وہ بہت زیادہ کانٹروورشل ہو گئی کیونکہ ہر ایک نے اسے ایز ای ٹول یوز کیا ہے سعودی عربیا کہتا ہے یمن اس کے خلاف ٹیررزم کرتا ہے تو اس نے وہاں بومبنگ کر دی اب معاملہ افغانستان کا تھا ایراک وار کی طرف موڑ دیا گیا اور ایراک کا جو حال ہوا لیبیا کا جو حال ہوا وہ ہم نے دیکھا تو یہ ٹیررزم ایز ای ٹول فور ویسٹڈ انٹرسٹ آف سرٹن نیشنز جو یوز ہو رہا ہے اس کا آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے اس کا حل اصل میں نائن الیون سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو بڑی گلوبل پاورز تھی ان کے ہاں ٹیررزم کی ڈیفینیشن فرق ہوتی تھی لیکن نائن الیون کے واقعے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بڑی طاقتوں نے ویسٹرن ممالک نے انہوں نے کئی ایسی مومنس کو بھی ٹیررزم ڈیکلیر کر دیا گلوبل ٹیررزم ڈیکلیر کر دیا کہ جو گلوبل نہیں بلکہ ریجنل تھی جیسے اسی وارن ٹیرر کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا اب اس کا فائدہ اب دیکھیں ہمارے خطے میں کتنے ممالک نے اٹھا لیا سری لنکا نے یاد کیجئے لٹی ٹی کا خاتمہ کس طرح کیا وہ بہت سخت ہیمن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی گی تاملز کے خلاف اور سارا لیکن اس نے استعمال کیا اس چیز کو جی یہ وارن ٹیرر ہے اچھا پھر دو ہزار ایک کے بعد جو انڈیا ناریٹیف تھا کشمیر کے حوالے سے ٹیررزم کو لے کر اس نے اس کو گلوبل بنانے کے کوشش کی اس نے کہا جی یہ بھی جو کشمیر میں گلوبل ٹیرر ہے تو اس وقت کے بعد فرق پڑا اور اس میں اس میں خود کفی حد تک جسر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا امریکہ کا بڑا عمل دخل ہے اب اب دیکھئے گا دو ہزار ایک کے فوراں بعد جیسے اکٹوبر میں فانستان میں کیا گیا اس کا بیک لیش پاکستان میں آیا ابہما کو نئی ٹرم یوز کرنی پڑ گی ایف پاک یعنی ایف پاک وہ ایک ترازل میں دیکھنا پڑ گیا فانستان اور پاکستان کو یہ دو ہزار تین چار پانچ سات آٹھ نو دس کے بعد جو ہم حالات دیکھیں جو سیدھے اثرات یہاں آ رہے تھے پھر آپ دیکھیں بہت بڑی جو امریکہ سے ایک آپ کہہ لیں تاریخی حمالیہ ہی جسے غلطی کہتے ہیں وہ دو ہزار تین میں عراق پر اٹیک تھا صداح حسین ایک بہت برے عامر تھے بڑے سخت گیر عامر تھے ان کی بڑی جابرانہ پالسیز تھی لیکن اُس سے پہلے عراق میں القیدہ کا وجود نہیں تھا یا بنیاد پرست اس طرح تنظیمیں مضبوط نہیں تھی دو ہزار تین کے بعد آپ دیکھیں گے عراق ایک طرح کا حب بن گیا مختلف گلوبل ٹیررزم اس سے پھر عراو وائل جس کے طرح پچھنا ہے دائش وہاں پیدا ہوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے گلوبل پاورز نے کی ہیں اور اسے ریجنز میں دیسٹیبلائز کیا ہے اور ایسے ایسے ملک دیسٹیبلائز کی ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن کم از کم ٹیرر ایلیمنٹ نہیں تھا جیسے عراق کی بات ہے عراق میں مسئل دی اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا اس طرح نہیں تھا جو دوزار تین کے بعد وجات صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایک دم سے ہالٹ ہو گئے ہیں پیس پروسس اور نگوسییشنز افغانستان کے پوائنٹ آف یو سے ایک فوجی امریکی مرہا ہے اور گیارہ سیولینز مرے ہیں جس پرٹیکلر اٹیک کو بیس بنا کے ٹرمپ نے یہ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ اس کے پیچھے کیا وجہ دیکھتے ہیں میرے خیال میں نے یہ حساس ہوا کہ یہ پیس نگوسییشنز جس طرف جا رہی ہیں ان کے ہاتھ میں اس میں کچھ نہیں آئے گا بلکرول ٹاؤن پر یہ تحمد لگے گی کہ وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے ٹالبان کے سامنے تو وہ اس سے بچان جازت بہانا یہ ایک فوجی کی اور سیولینز کی موضوع سے پہلے افغانستان میں کابل میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں اور لوگ مرے ہیں وہ پروسس زیادہ تھا میرے خیال میں انہوں نے ریالائز کیا ہے کہ اس سے انہیں وہ حاصل نہیں ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک جو سمجھتا ہوں کہ جو فال آف ہے وہ پاکستان کے لیے آئے گا کہ پاکستان پر اس پر صورت دباؤ جو ہے وہ زیادہ بن جائے گا کیونکہ افغانستان کے یشب پہنچ اگر ہزوشن نہیں ہوتی تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نیبرنگ کنٹری ہیں اور تاریخی طور پر جو ہے وہ ہماری انوارمنٹ ہے اس سارے معامل میں افغانستان animالے میں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لئے اچھی خبر نہیں ہے شہزاد صاحب جو اگر اب افغانستان کو دیکھیں کیونکہ اگر ہم 9-11 کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے افغانستان ہی ذہن میں آتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی اور پریزیڈنٹ کی اس میں بہت بڑا ڈیوائیڈ تھا ایک جان بولٹن سے پہلے بھی دو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز گھر جا چکے ایک میک ماسٹر تھے اور ایک فلن تھے مائیکل فلن تھے مائیکل فلن پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ریپبلکنز کو جتانے کے لیے ریشیا کے ساتھ کولابریشن کی ہے اس سے پہلے جو میک ماسٹر گئے ہیں ان کا بھی جو ملٹری سٹرائٹیجی تھی اس پہ بہت ڈائیورس اوپینین تھا فرام ٹرامپ یہ جو مائیکل جان بولٹن ہے یہ بہت ہاکش سمجھے جاتے تھے کہ ایران پہ اور نورتھ کوریا پہ ان کی بہت سویر ریاکشنز ہوتے تھے یہ وار مانگر کہلاتے تھے وہاں کے ٹرامپ ہمسیلف بینگر ریپبلکن آپ کے خیال میں ان کو جان بولٹن سے کیا پرابلم ہوگی میرا خیال ہے کہ ایک تو ایران وجہ بنی ہے بہت یعنی ایران سے جو ان کا پیس ڈیل تھا نیوکلیر پیس ڈیل اس سے نکل جانا امریکہ کا وہ جان بولٹن اس کا ایک بہت بڑا دائی تھا اور جب یہ معاملہ ہو چکا اور یہ ٹرامپ نے فائدہ کیا اس نے نکلا اور اس نے کہا کہ میں ایک اور مرتبہ ایران کے ساتھ ایک رینیو کروں گا جس طرح سے میرے کینیڈا اور میکسیکو اور چینہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں جس سے میں دوبارہ کرنے کوشش کروں گا اور بہتر ڈیل لے کے آنگا تو یہ اس کی وجہ بنی لیکن جان بولٹن نے اس کو رین فورس کیا اور تقریباً ایک ایران کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں لے آیا امریکہ کو جو ٹرمپ نہیں چاہتا ٹرمپ ایک وہ بلکل جیسے کہ دیں فرنج پلیئر ہے وہ لے کے جاتا ہے لیمٹ تک لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ سٹیپ پیک کیا سے کرنا ہے یہ سٹیپ پیک کرنے والا بولٹن نہیں تھا ایک تو یہ وجہ بنی اور سیمرلی افغانستان کے اندر جسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتا تھا کہ وہاں پر افاج رہنی چاہیے جنگ رہنی چاہیے اور وہاں پر امریکہ کا لیکن سیاسی طور پر ٹرمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان جنگوں کا نہ وہ ایران میں گھسنا چاہتا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے بلکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیڈر کے ساتھ خامنائی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کر لے اس مہینے کے آخر میں اور دوسرا وہ افغانستان سے اپنی افاج واپس دے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگلے سال الیکشن میں اس کو سیاسی فائدہ ہوگا اس چیز کا تو بولٹن اس کے رستے میں دیوار بن رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ہم دیکھیں گے کہ ان کا پھر سے کوئی رابطہ ہوگا ایران کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پیلس کا جو معایدہ ہے اس کو دوبارہ ری سیسٹیٹ کیا جائے دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس میں کچھ دو چار اور بہترییاں کر کے تاکہ ٹرم بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے اور ایران بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے کوئی ایک رستہ نکال آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنے طور طریقے کے طور پر ان تمام لوگوں سے مختلف ہے جو ریپبلکن بیس جس سے کہتے ہیں یا جس سے جان بولٹن یا اسے پیلس ٹی برینن جس کو ریپریزنٹ کرتے تھے اس سے بہت مختلف ہے سلمان صاحب شورٹلی صرف یہ بتاتی چلوں کہ ٹرمپ کے جو اپینین پولز آنے والے الیکشن کے لیے اس میں سکس پوائنٹ کی کمی آئی ہے اور یہ بڑا وری سم تھا ریپبلکنز کے لیے کیونکہ ان کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں اسرائیل کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا صاف کہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کریں گے اور اس کو پروپرلی حصہ بنائیں گے اسرائیل کا تو جب اتنے ہاکش قسم کے ٹرینڈز ہوں ریجن میں ادھر بھی ایکسٹریمیس لوگ ہیں ادھر بھی ریپبلکنز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اپینین پولز کو دیکھتے ہوئے کوئی سٹراتیجی ایک کی گئی ہے کہ میں بھی اس کی وجہ سے آپ کچھ فیور گین کر سکیں دیکھیں یہ جو اخوانستان کے کانٹیکس میں جو ڈیڈ لوک آیا ہے نا ایک تو میرا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ آرزی ہے یہ مستقل لیں گے اس کی ایک بڑی وجہ ہے دیکھیں اس وقت دو بنیادوں پر اختلاف پیدا ہوا ایک یہ ہے کہ وائٹ آنس آنے کی دعوت دی گئی تالبان رانومان کو انہوں نے کہا کہ ہم اس جگہ پہ وہاں پہ وہاں پہ نہیں کریں گے ہم ایک نیوٹل جگہ پہ بن ملنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جناب ایک طرف انہوں نے جو کچھ شرائط رکھی تھی امریکہ نے وہ تالبان کے لیے اس وقت اس پر قابل قبول نہیں ہے جس انداز کی شرائط پیش کی گئی تھی آج آپ نے چائنہ نے دیکھا چائنہ نے کہا ہے وہ توڑا جائے گفتگو شروع کی جائے امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گفتگو ہو سکتی ہے اس میں تھوڑا سا تالبان کو لچک دکھانا پڑے گا اغوان حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے دیکھیں ان کے پاس جو خاص طور پر اغوانستان کے تناظر میں واحد چیز یہ ہے کہ وہ اپنی چیز جس کو آگے جا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ میں نے ایک بڑا زبدست قسم کا مہدہ کیا ہے اور امریکہ کے مفاد میں ہے امریکی لوگوں کے مفاد میں ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیٹ بلوک ہے یہ آرزی ہے اس نے ٹوٹنا ہے اگلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گا کہ دوبارہ یہی ڈیٹ بلوک جو اس وقت قائم گوا ہے اس نے بریک ہو کے ایک مذاکراتی عمل میں جانا ہے کیونکہ امریکہ جہاں پہنچ چکا ہے وہ اب مذاکرات سے پیچھے نہیں آ سکتا دیکھئے بات یہ ہے کیا اس نے دوبارہ جنگ کرنی ہے وہ جنگ کے نتیجے میں تو جا کے وہ مذاکرات کر رہا ہے نا تو یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں give and take کریں گی اپنی اپنی طریقے سے دیکھئے تالبان بنیادی طور پر یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اس لئے تالبان اپنی شرائط مرمانا چاہتے ہیں امریکہ اپنی شرائط مرمانا چاہتا ہے یہ رہے گا نیگوسیشن کے اندر اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں مجھے بریک لینی ہے بٹ اگر ڈیٹیل سے تھوڑا سا انیلائز کریں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس پہ تو آئیسز کے فوٹ پرنٹ کو کس طرح انڈیا منپلیٹ کر رہا ہے پاکستان کا اس پہ کیا سٹانس ہے طالبان کا اس پہ کیا سٹانس ہے اور خود جو افغان ایجنسیز ہیں ان کا کیا سٹانس ہے اتنی زیادہ پروکسیز جب اکٹھی ہو جائیں ایک ریجن میں تو پھر ایک کیا میرے خیال اگر دو بھی اس طرح کی پیس ٹیلز کے پروسیسز چل رہے ہیں تو وہ ہالٹ پہ آ سکتے ہیں ویویل ٹاک اپاوٹ دیٹ آفٹر ای شارٹ بریک سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ونس اگین امر میں ڈائریکٹ آپ کی طرف آنگی ایک خبر ہے کہ پاکستان فوج کے دستے جو ہیں وہ افغان سرحد سے لائن آف کنٹرول پر منتقل کیے جا رہے ہیں اور کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے اسپیشلی امریکہ میں ایٹلانٹک کاؤنسل کے جنوبی ایشیا سینٹر سے منسلک کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے پریشر آئے گا امریکہ پہ کیونکہ پاکستان مزید فورڈ نہیں کر سکتا افغانستان کی سرحد پہ اتنی زیادہ فوجیں جبکہ ہمیں اصل ایسٹن بورڈر پہ ہو رہی ہیں تو جب آپ وہاں سے اپنی فوجیں پول آؤٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ ایک کیس مضبوط تو نہیں ہوگا ادھر ایک کمزوری سامنے آئے گی تو ابھی امریکہ کو یہ ایک میسیج جاتا ہے کہ پاکستان کو اس پوزیشن میں رکھنے کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتا رہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے یا اٹلیسٹ بھارت کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آن دی آدھر ہینڈ ترجمان افغان وزارت دفاع یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو جو آئیسس ہے اس میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ حملے کر سکے یہ اصل میں حکانی نیٹورک ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور نام آئیسس کا لگایا جا رہا ہے اور تیسری طرف جو ہے وہ ایک اور وائس آف امریکہ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ افغانستان میں بھارتی اثر و رسوف کے پیش نظر پاکستان دولت اسلامیہ کی حمایت کر سکتا ہے اب کیا ہو کیا نہ ہو لیکن یہ ساری اتنی متضاد خبریں اور ساری ہی خطے کے لیے بہت خطرناک ہیں تو اس کا آپ کو کوئی تعلق رکھتا ہے یہ جو ایک دم سے ایک بیک سٹاپ لگایا گیا ہے پی سٹاکس پہ سب سے پہلے تو پاکستان خود کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہے کہ ہمارا فوکس ویسٹرن بارڈر کے بجائے ایسٹرن بارڈر پر تب ہی کم ہوگا اگر وہاں معاملات ہمارے ٹھیک رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا یہ تو پاکستان کے سرکاری حیثیت بھی رہی ہے اب دیکھیں جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو آپ کر رہی ہیں اب دیکھیں یہ کہنا کہ دائش کا اس طریقے سے وہاں اثر و رسوخ نہیں ہے آپ ہمیں بات یاد رکھنے چاہیے کہ افغان طالبان کو جب افغان حکومت بھی اور امریکہ بھی کئی دفعہ مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ سیز فائر پر آ جائے مذاکرات کے دران سیز فائر پر آ جائے افغان طالبان سیز فائر پر نہیں آ رہے اس کی پچھے سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ اگر ہم سیز فائر پر آئیں گے تو جو ہمارا کیڈر ہے جو نیچے فیلڈ پر لڑنے والا ہے جو نیچے کروائیاں کر رہے ہیں مسلح وہ ایزیلی ٹیمٹ ہوگا آئی ایس کی طرف دائش کی طرف ابھی بھی دائش کے اندر جو وہاں تھوڑا بہت وہاں کا کیڈر ہے یہ مت بھولئے کہ یہ وہی ہے جو ایک زمانے میں افغان طالبان کا تھا اور جو اپنی لیڈرشپ سے اختلاف کی بنا پر کی مذاکرات کیے جائے اس گروپ میں جائن کر گیا تھا تو یہاں دونوں فریقین کی یا مجبوری کہ افغان طالبان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم ہم سیز فیرک علان کریں گے ہمارا نیچے جو زدہ ملیٹنٹ ہارٹکور کے ڈر ہے جو نیچے واقعی لڑ ہے ہاتھ سے نکل کر سیدھا دائش کے پاس جائے گا اور اس کو سٹرنٹن کرے گا اور دوسری طرف افغان حکومت اور امریکہ کی مجبوری کی ہے جس طرح افغان طالبان ان پر اٹیک کر رہے ہیں اس طرح ان کی کمزوری آیاں ہو رہی ہے نا جس طرح افغان طالبان اٹیک کر رہے ہیں امریکہ اور افغان حکومت کی صاف کمزوری ہے یہاں ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود مزاقرات کرتے ہیں تو یہ دونوں فریق ہیں کہ اگر ہم محروض کو سمجھیں تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا دائش وہاں ایک فیکٹر ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ افغان طالبان سیز فائر کی طرف نہیں آتے انہیں بتا ہے اس طرح ہمارے لیے زیادہ ایشو ہو جائے گا اگر افغان طالبان کے علاوہ وہاں کئی اور مسلح گروہ اس طرح فائل نہ ہوتا کسی اور طرح کی مسلح جد جہد کی اس طرح امید نہ ہوتی تو افغان طالبان بقتی طور پر سیز فائر کی طرف آسکتا بہرحال یہ تقریباً وہی باتیں جو ہم اکثر اپنے پروگرام میں کرتے رہے ہیں کہ ملٹن فوٹ پرنٹ بڑا سٹرانگ ہے چاہے وہ طالبان کا ہے چاہے وہ آئیسس کا ہے اور وہ تو افغانستان میں رہے گا اور ان میں سے ایک ایسا ضرور ہوگا جو امریکن انٹرسٹ کو سرف کر رہا ہوگا تب ہی وہ وہاں سے اپنی کامبیٹ فورسز یا کائنیٹک فورسز نکالیں گے ورنہ نہیں نکالیں گے کشمیر پہ اگر بات کریں تو وجات صاحب کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو ہیومن رائٹس کانسل میں پچاس سے زائد ممالک نے بھارت کے سامنے پانچ مطالبات رکھے ہیں میں جلدی سے بول دیتی ہوں کہ ایک تو کرفیو فورن ختم کریں اس کے علاوہ وہاں پہ کمیونکیشن بحال کریں سیاسی قیدیوں کو رہا کریں پیلٹ گنز استعمال نہ کریں اور پورا من طریقے سے جمعہ کشمیر کے حل کو کے مسئلے کو حل کی طرف لے کے جائیں اس کی کیا ویٹیج ہوگی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے اس کی ڈیکریریشن ہے آنا تھا جنیوہ میں جو جلاس ہو رہا تھا ہیومن رائٹس کانسل کا اس میں کیونکہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے معاملات پر بدقسمتی سے ریاستیں اور ترے سے چلتی ہیں میں نے امسانی حقوق کا کارکن ہوتی ہوئے یہ دیکھا کہ ریاستیں زیادہ پروار نہیں کرتی ہیں جب تک بہت زیادہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جیسے جنوبی افریقہ پہ جو ہے ایکنومک جو اس کا بلوکٹ تھا اس نے جو ہے وہ زیادہ کام دکھایا تھا پر نظر لوگ 24 سال سے لے کھڑے تھے فری منڈیلا پلائیکارڈز تو یہ جو مطالبات ہیں یہ بڑے مناسب ہیں یہ بہت فرنمنٹل ہیں لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جو آخری بہت ہی مبہم سا ہے کہ حال کی طرف بڑھا جائے اس کو چھوڑ کے باقی تو وہ چیزیں ہیں جو کوئی انڈیا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کریں گے بھی آج 38 دن ہے لوگ ٹاؤن کو انڈیا ہیلڈ کشمیر میں تو کب تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں میں باندھ رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دل یا بدیر یہ معاملات جو ہے یہ اس طرح کے نہیں رہیں گے لیکن اس کے بعد وہاں پہ کیا رسپانس آئے گا وہ دیکھنے کے معاملہ ہوگا اور یہ جو انسانی حقوق والا معاملہ ہے اس کو میں اس لحاظ سے بہت سمجھتا ہوں کہ بہت سورت یہ جسے ہم انسانیت کا ضمیر کہتے ہیں یہ اس کی آباز ہے اس کی یہ حیثیت ضرور ہے لیکن جہاں دنیا جو ہے نا بولٹن اور اندر موڈی چلاتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سلمان صاحب بڑا ڈیو کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے شاہ محمود قریشی کو تہمینہ جنجوا کو ان کی ٹیم کو فارن آفس کے ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں جا کے دو تین ہفتہ پہلے جس طریقے سے یہ کیس پلیڈ کیا ہے اور وہاں پہ کافی پروپیگنڈے کے باوجود ہم نے کم از کم یہ جو ایکسریکٹ کیا یہ بہت بڑی ڈیپلوماتک وکٹری ہے but at the same time دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک قدم بھارت آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے for example سی پیک کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب سی پیک آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں مزفر آباد میں جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ تو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے آپ ادھر کوئی متنازہ جگہ پہ کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی softness کی یا کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کی یا جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہنے کی کوئی امید موڈی سے کی جا سکتی ہے دوسرا یہ بتائیں کہ یہ دیکھنے میں بہت basic demands ہیں لیکن موڈی کو بھی معلوم ہے کہ جیسے دن ماں سے curfew اٹھے گا وہاں کیا ہوگا it's a wall کہنے ہو جو کہ پھٹے گا وہاں پہ تو کیا وہ یہ کریں گے لیکنے ابھی جو بجہات نے بات کی ہے بالکل درست کیا آخر ایک دن تو آپ نے curfew اٹھانا ہے اس کے بعد جو بھی situation پیدا ہوگی وہ آپ کو face تو کرنی پڑے گی آپ کو لگتا ہے اس کے لئے کچھ تیار ہیں وہ کیسے handle کرنا ہے انہوں نے اپنی strategy تو بنائی ہوگی وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ جو کشمیری ہیں ان کی اپنی strategy کیا ریکل کیا آتی ہے لیکن یہاں پہ صرف یہ حالیہ اپنے علامیہ پڑھا صرف اس کی وجہ سے نہیں میں پانچ اگست کے بعد سے جو scenario پاکستان کا develop ہویا ہے کشمیر کے تناظر میں میں حکومت کو پاکستان کی سیاسی اسکری دونوں قیادتوں کو جس انداز سے ہمارے پاس جو جو possibilities تھی ہم نے وہ possibilities اختیار کی ہیں کیونکہ ہم نے diplomatic front کے اوپر جتنا ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج دیکھئے نا کہ دنیا کے اندر بہت سے ممالک خاص طور پر جو human rights کا issue ہے اس کے اوپر سب sensitive ہے نا اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہندوستان زیادتی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک achievement تو ہمیں ملی ہے اچھا یہ ایک political achievement ہے نا اب اس کے اوپر اطلاع کرنا ہندوستان کے اوپر اسی صورت میں ممکن ہوگا جب عالمی طاقتیں بڑی طاقتیں ہندوستان پر بڑا دباؤ ڈالیں لیکن اس طرح کی جو institutions ہوتے ہیں ان کی ایک جسے کہتے ہیں position ہوتی ہے وہ اپنی position واضح کر دیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں لیکن جب تک بڑی طاقتیں ہندوستان پر دباؤ نہیں دالیں گی مگوزہ کشمیر کے تناظر میں کوئی بڑا ریلیف وہاں پہ اس طرح سے نہیں مل سکے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک چیز میں کامیاب ہوئے ہیں ہم نے اس پورے ایشو کو internationalize کیا ہے اور internationalize ہوتے ہوتے عالمی میڈیا نے جو بڑا رول پلے کیا میں سمجھتا ہوں جو بہت important ہے دیکھئے پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ اتنا important نہیں ہے international میڈیا میں جس انداز کی reports آ رہی ہیں اور جس انداز سے وہاں کی بربریت کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں documentaries آ رہی ہیں اس نے یقینی طور پر ایک عالمی ضمیر کو جھنجوڑا ضرور ہے اور وہ رائعامہ ہیں خاص طور پر opinion maker ہیں اسی وجہ سے جو opinion maker ہیں آپ دیکھئے ان کی ایک بڑی تعداد بار بار کہہ رہی ہے کہ ہندوستان اپنی limit کو cross کر رہا ہے اگر آپ نے یہاں پر لوگوں کو بنیادی fundamentals کو ان کی access نہ کی ان کو ازادیہ نہیں دی ان کو آسانی ہے پیتاناٹی تو یہ مسئلہ جو ہے ایک اور شدت کی طرف جائے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ بات آگے بڑھی ہے اور اس نے ابھی اور آگے بڑھنا ہے بلکہ دباؤ اب آپ دیکھئے ہندوستان پر زیادہ بڑھے گا میں شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گی شہزاد صاحب چاہے ہم کچھ بھی کر لیں یہ بہت important ایک milestone تھا جنیوہ میں یہ جو convention تھا human rights کا یہ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے achieve کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے but ہر لحاظ سے تو ball ہے وہ تو p5 جو ہیں انہی کے court میں جاتی ہے جو بڑی طاقتیں ہیں پانچ ان کی court میں اس کو implement تو صرف UN ہی کرا سکتی ہے UN تو ابھی تک وہاں پہ جو peacekeeping forces ہے شاید وہ بھی نہیں بھیجنے کے قابل اتنی کمزور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے جب تک وہ پانچ ملک نہ کھڑے ہو جائیں تو کشمیر کو ابھی بالکل near future میں once the curfew is lifted آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے internationalize جب ہم کہتے ہیں تو اس کے کچھ مقصد ہونا چاہیے internationalize کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے internationalize کرنے کا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور اس کی آج آپ نے مثال دیکھی یا کل دیکھی جس کے اندر کے UNHCR کی طرف سے ایک بہت strong statement آئی اور وہ اس کا تعلق کشمیریوں کے اوپر ظلم کو ختم کرنے سے اور اس کے اوپر ایک sensitivity دنیا بھر میں پائی جا رہی ہے اور یہی ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے جس کے لیے اور جتنا ہم momentum build up کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے دوسرا internationalize کرنے کا مقصد ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے پاکستان کے context میں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اور بھارت کو دنیا بٹھائے پی فائی پلس ون بٹھائے یا باقی لوگ بٹھائیں تاکہ ہم کشمیر کا معاملہ وہاں پر UNSC کی resolution کے مطابق اس کو حل کر پائیں ہم اس level تک پہنچ جائیں یہ ہمارا دوسرا مقصد رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ سفر ہاں وہ مقصد حاصل کرنے میں ابھی بہت دیر لگے گی لیکن اسی میں ایک درہ بھارت کا مقصد دیکھ لیجئے جو آپ نے ذکر کیا کہ جب کرفیوٹے گا اس کے بعد کیا ہوگا بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ اس حد تک ہم اتنی دیر تک دبا کے رکھیں جہاں تک کہ دنیا بھول جائے کشمیر کو یا فٹیگ میں چلی جائے یا تھک جائے جس طریقے سے پچھلے بہتر سال میں تھکی ہے اور دوسرا کشمیری بھی دب دب کتنے دب جائیں کہ ان میں جان نہ رہے اس طریقے سے یا اگر جب کرفیو ہٹتا ہے یا جس طریقے سے ہٹ آیا جاتا ہے تو وہ سلو ریلیز ہو جس طرح پریشر کوکر سیٹویشن میں اس کے اندر سے پریشر کوکر کو آج سا آج سا ریلیز کیا جاتا ہے آچھا تو یہ ان کی کوشش ہے اب پاکستان کو کیا کرنا ہے پاکستان دیکھئے پاکستان کے پاس کشمیری نمبر ون اس کے بعد ریزولوشن آف کشمیر نمبر ٹو یہ اب پرائیٹی بن گئی ہے تو کشمیریوں کی آواز کو زندہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے آج یہ ہے کہ اس مسئلے کو میڈ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے یون جیے کے لیے جا رہے ہیں یونائٹ نیشنز کے لیے اقوام متدہ میں کس قسم کا وہاں پہ محول کریئٹ ہو سکتا ہے جس سے کہ پاکستان دنیا بھر میں کشمیر کے معاملے کو پھر سے اجاگر کر سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ ہم بہت جلدی کشمیر کے ریزولوشن طرف جائیں گے لیکن ہم وہاں تک ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان کو فوکس کر کے آگے لے جانا ہے باقی کشمیر جب بھی کھلیں گے وہاں سے آزاد ہوں گے اپنی آواز دنیا تک پہنچا پائیں گے اپنے عمل سے ہی واضح کر پائیں گے کہ وہ بھارت کے اس روئیے کے جو انہوں نے غاسبانہ اپنا روئیہ رکھا ہے اس کے خلاف کیا عمل رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں پھر میرا حال ہے پاکستان کے اور کشمیریوں کے ساتھ مل کے ایک اور چپٹر سٹارٹ ہوگا جس کو آج ڈیٹیل کرنا میرے حال میں کوئی ناممکن ہے نا پوسیبل ہے نا کیا جانا چاہیے let the time come and let's see how it plays out جس طریقے سے ڈیپک ایفرٹس ہو رہی ہیں میرے خیالے اس کو برک بائی برک بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کے ایک ایسی وال ڈیویلپ ہوگی جس کو دیکھ کے نظر انداز کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لئے پوسیبل نہیں ہوگا it's time for a short break stay with us welcome back to the show once again اور کچھ local politics پہ آتے ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمن بہت active ہیں اور ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو lockdown ہے اسلامباد کا اس کو آزادی مارچ کہیں آپ تو ایک تو یہ explore کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی کس چیز سے ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دھرنا سیاست میں شریک نہیں ہوں گے آہ ڈیٹیل میں اگر ان کی باتچیت کو دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اسلامباد میں ہوں گے اور میں پورے پاکستان کا دورہ کروں گا دونوں کا بیانیاں ایک ہی ہوگا کہ کٹ پتلی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے آہ بجات صاحب strategy ہے یا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو کہا ہے کہ ہمیں دھرنے سے دور رکھیں میرا خیال میں یہ ان کی policy کا حصہ ہے جب اس سے پہلے all parties conference ہوئی تھی تو وہاں بھی مولانا کے ساتھ گلاوال صاحب کا اطلاق اسی پہ اسی پہ ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سسٹم کو کانسٹوشنل سکیم کو ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے مولانا صاحب کہتے تھے کہ جی مہاشرہ لگتا تو لگ جائے ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا آجندہ بھی کریں گے کہ اتنی آسان اور اتنی چھوٹی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا میرے خیال میں اس میں یعنی ulterior mortis دیکھنے کے بجائے یہ دیکھنے کے نکسہ نظر بھی جو ہے نا وہ جنرلی خلاف میں ہو سکتے ہیں مجھے حیرت بھی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے میاں نواشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہم عائد کریں گے اس میں شامل ہوں گے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید انہوں نے بھی ایڈ سم سٹیج اس کو ریوائز کرنا پڑھ جائے ریلوک کرنا پڑے مولانا کیسی سٹیکس بڑے نہیں جتنے بڑے ان دو سیاسی جمعاتوں کی ہے اور اس سسٹم کے چلنے میں بہتری ہے بہت سے لوگ بہت تشویشناک قسم کی اپریہنشن اترک رہے ہیں آنے والے مہینوں کے بارے ہماری تاریخ ہے کیونکہ ہمیشہ افواہیں جہاں پہ ضرور ثابت ہو جاتی ہیں مولانا کو سکتا اس کی زیادہ پرواہ نہ ہو لیکن اس ملک میں وہ لوگ موجود ہیں جو چاہیں گے کہ چیزیں جہاں مزید بربادی کی طرف نہ جائیں عمر دھرنے والی سیاست ایک تو یہ کہ یہ خالص ایک پی ٹی آئے کا انوینشن کہلیں ڈسکاوری کر لیں جو مرضی کہلیں اتنا لمبا دھرنا اتنا لمبا لوک ڈاؤن میرا نکھیال نون لیگ کی پلس میں ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی پلس میں ہے اس طریقے سے کام کرنا سپیشلی پیپلز پارٹی کیونکہ اس وقت ایک پاور بیس پہ بیٹھی بھی ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو سندھ کا صوبہ ان کے پاس ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورس ہے دونوں کی ڈائریکشن نون لیگ کسی اور طرح سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی کسی اور طرح سوچ رہی ہے اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں ان لوگ جو اس وقت لیگل ریپرکشنز ہیں ان کے اور پرابلمز ہیں ان کا کتنا ہاتھ ہے دیکھیں زنیرہ آپ یہ پچیس جولائی دوزر اٹھارہ کے انتخابات کے فوراں بات دیکھ لیجی ایک دو دن بعد جی کہ فضل رحمان صاحب بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سسٹم آگے بڑھے اور اس وقت بھی آپ چک کر لیں جب فضل رحمان کوشش کرتے تھے سناب آباد میں اعتجاج کرنے کی کھڑا لوگوں کرنے کی وہاں وہ شباز شریف صاحب کہتے تھے کہ موسم نہیں ٹھیک میں لاہور سے پہنچ نہیں پاتا اور پیوزر شپالٹی بھی اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی جس طرح سے مرانہ کو توقع تھی وجہ اس کی وہی جو آپ بتا رہی ہیں پیوزر شپالٹی کے اس سسٹم پہ واضح طور پر سٹیک ہے واضح طور پر سن جیسا اہم صوبہ میں پیوزر شپالٹی کے کمنا نہیں ہے دوسری طرف آپ نون لیگ کو بھی دیکھئے نون لیگ کو آج بھی آپ نون لیگ کے رہنماؤں سے نون لیگ کے ورکر سے کیڈر سے آپ آف در کار آج ہی پوچھیں وہ یہی کہتے ہیں پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی تقت ہے ہی ہم اور اگر آپ دوزر اٹھارہ کے نتائج دیکھ لیں تو ذریع بات ہے یہ بات غلط بھی نہیں نون لیگ کی ان دونوں کے اب سٹیک کا مقابلہ کریں فضل رحمان صاحب سے کہ جو اپنی سیٹ بچا کر بھی نہیں آ پائے قومی ساملی کے اندر تو ذریع بات ہے ان کا سٹیک نہیں ہے جہاں تک آپ نے سٹریٹ پاور کی بات کی ہمارے ہاں ہسٹری میں مذہبی جماعتوں کے پاس سٹریٹ پاور تو رہی ہے الیکٹرکل پاور اس طرح سے نہیں رہی شروع سی اگر ہم دیکھ لیں سٹریٹ پاور تو رہی ہے فضل رحمان صاحب کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے لیکن اگر فضل رحمان صاحب کے اعتجاج میں مین سٹیم سیاسی جمعاتے ہیں نون لیگ پنیوٹس پالٹی شامل نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس اعتجاج کی طرف بڑھنے کا سنجیدگی سے سوچیں گے ایزا بار کرنی شپ تو کہتے رہیں گے کہ اکتوبر آنے والا ہے اکتوبر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اگر پنیوٹس پالٹی اور نون لیکن کے ساتھ شامل نہ ہوئی تو میرا خیال ہے ان کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ساری کرنی پڑ جائے گی سلمان صاحب فضل رحمان صاحب بلکل کلیو ورڈز میں میں پوچھ رہی ہوں اور آپ نے بھی مجھے اوپن لی بتانا ہے آپ نے کوئی بہت دانستہ بات نہیں کرنی یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں ان سے کوئی ڈیل ہو جائے کوئی ان سے رابطہ کرے ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیونکہ اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں آتی اور جس طرح کے وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ری لوک نون لیک کو بھی شاید کرنا پڑ جائے اور یہ تنہا رہ جاتے ہیں تو کیا یہ صرف اپنے جو طالب علم ہیں ان سارے ینگسٹرز کو لے کے سڑکوں پر نکل آئیں گے اس سے کیا ہوگا لیکن بڑا سادہ سا جواب ہے مولانا فضل رحمان اسٹیبلشمنٹ کے لیلات لے رہے ہیں اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات تاہ کر کے آگے بڑھتے ہیں ابھی نگلیٹڈ اس وقت وہ نگلیٹڈ ہیں پولٹیکلی بھی اور جو پاور کوریڈور اس کے اندر بھی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کو شیڑ بنا کر اپنے لیے کئی بارگیننگ چپ ڈیویلپ کر لیں گے وہ ہو نہیں پا رہی کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن تو خود اس وقت ایک مشکلات کا شکار ہے قانونی طور پر اب مجھے یہ بتائیے ابھی وجہ صاحب نے کہا کہ کیا کسی جگہ پر بلاول صاحب تو ابھی ہر چوتھے دن کہتے ہیں کہ حکومت گرانی ہے ہم نے اور پی ایم ایلن کے لوگ بھی کہتے ہیں حکومت گرانی ہے یہ کس نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں پانچ سال ہم نے حکومت کرنے دینی ہے وہ تو کہتے ہیں بھی اگلے دو تین مہینوں میں حکومت گرنے والی ہے ابھی ایسا نے اقبال صاحب میں پریس کانفرنس کی ہے کہ اگلے تین مہینوں میں یا ملک میں مارشلل لگے گا یا حکومت جائے گی اور دوزار بیس انتخابات کا سال ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ تینوں چاہتے ہیں کہ حکومت نہ رہے لیکن پرابلم کیا ہے تینوں کی سٹیٹیجیز میں فرق ہے کیونکہ ایک تو آپ نے خود بتا دی ہوگی تو پتہ چل جاگا کہ شہباز شریف صاحب کتنا آگے جا کے وہاں پہ دھرنے میں بیٹھتے ہیں وہ تو آپوزیشن کے چار جلاس کمر کی درد بانہ بنا کے وہاں پہ لاہور بیٹھے رہے ہیں وہ تو آئی نہیں وہاں پر دیکھئے تینوں پارٹی کے اندر دھرنا پولیٹکس کے اوپر مجود ہیں اختلافات مجود ہیں فضل الرحمان صاحب آخر تک اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر دونوں پارٹیاں بھی ساتھ نہیں دیں گے میں اکیلا دھرنا دے دوں گا آپ بھی یہیں پر ہم بھی یہیں پر دیکھ لیں گے کتنا بڑا دھرنا وہ دے پاتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیاں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات تیگ کرتی رہی ہیں ابھی بھی کرنا چاہتی ہیں جب ان کو سپیس ملے گا جب ان کو موقع ملے گا تو آپ دیکھئے گا سب سے آگے جا کے جائیں گے نہیں آپ سب کے لیے تو ایسا نہیں کہہ سب کے لیے میں آپ کو رکارٹ دار رہا ہوں آپ مجھے بتائیے نا پی ای 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 نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیلے نہیں کی کبھی کیا آپ نے جی ای 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 نے ڈیلے نہیں کی ہیں پی پاس پارٹی نے نہیں کی ہیں پچھلے دس سالوں میں بھی بات کریں پچھلے دس سالوں میں تو بجا سب آپ کچھ کہنا چاہئے میں صرف علیہ کرتا تھا جو ہے نا جمہوری کاس کو آگے نہیں بڑھاتا ہے یہ اس حکومت کو گرانا کوئی حدف نہیں ہونا چاہیے شہزاد صاحب کا ٹیک لے لیتے ہیں شہزاد صاحب دھرنا اگر ہو بھی جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا پیپلز پارٹی سندھ میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اور پی ٹی آئے باقی کے پاکستان میں نہیں ڈیلیور کر پا رہی ہے تو اس سب کو اپنی پرابلم نہیں نظر آنی چاہیے کہ بھئی ڈیلیور کریں گے تو کوئی فیوچر ہے نہیں تو نہیں ہے دیکھیں یہ تو پورے پاکستان کی سیاست کا مسئلہ ہے گورننس نہیں ہے اور ڈیلیورنس نہیں ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ تو پورے پاکستان کا یہ حال ہے لیکن having said that جو آزادی کا آپ نے سوال پوچھا کہ وہ آزادی مارچ آزادی مارچ وہ آزادی مارچ اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ سمجھے ہیں کہ عمران قان اور اس کی پارٹی نے کشمیر کے اوپر کسی قسم کی سعودے بازے کی ہے اور اس کے کانٹیکس میں پاکستان بھر کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان بھر ان کے ساتھ مل جائے اور آزادی یہ دلواز سکیں ایک تو یہ بات ہے شہزاد صاحب 30 سیکنڈز ہے میرے پاس چلیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملانا فضل رحمان کیا نہیں کروٹ لیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ڈیلیور کرے تاکہ ان چیزوں سے فوکس لوگوں کا ہٹے یہ باتیں تب بہت زیادہ منظر نامے میں سامنے آتی ہیں جب اصل میں ایکانومی نہیں گرو کر رہی ہوتی گووننس سائی نہیں ہو رہی ہوتی شہزاد صاحب نے کہا ڈیلیورنس نہیں ہو رہی ہوتی تو میرے خیال ہے اگر اپنے اپنے صوبوں اور اپنی اپنی کانسٹیچونسیز کی خبر لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا I'll see you next week اللہ حافظ میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں